السلام علیکم ناظرین ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اگر آپ کسی دکھا مسئیبت میں مبتلا تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مسئیبت کو دور کرے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کی زندگی ساور جائے گی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر منح میں کوئی زخم بھی نہ ہو منح سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا میدہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے دانت چمکانے کا آسان سا ٹوٹ کا نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے دانت چمک جائیں گے اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہت آگئی ہو تو لیمو اور گلیسرین استعمال کریں ہونٹ لال ہو جائیں گے اگر گردن پر میل جم جائے تو لیمو کاٹ کر گردن پر رکھ کر گھمائیں گردن بلکل صاف ہو جائے گی اگر آپ کے چہرے پر کیل محا سے نکل آئیں تو آنس گلیسرین لے کر اس میں دو عدد لیمو نچوڑ لیجئے چہرے پر آہستہ آہستہ روزانہ لگائیں اگر گھر میں اچانک ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گول کر چلے ہوئے ہاتھ کی متاثرہ جگہ پر لگائیں فوراں آرام آ جائے گا اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی دو چار بوندیں ڈال دیں درد نہیں ہوگا ہفتے میں دو تین بار پھل کھانے سے دانتوں پر میل نہیں جمتی میدہ تندرست رہتا اگر اچانک بخار تیز ہو جائے ہاتھ پیر چاروں رومال لے کر ایک ہی وقت میں سہلائے جائیں تو پانچ منٹ تک بخار ہلکہ ہو جائے گا بکری کا دودھ بخار کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار کم ہو جاتا ہے گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکا اور پانی سے ترکیے ہوئے کپڑے سے لپے دیجئے گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالی تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا ہر عذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سننے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے نفس وہ بھوکا کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک انسان وہ کام کر نہیں لیتا اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگہ دیتا ہے عورت کو اپنا آپ آتار کر دکھا دو جنی اپنا باطن جو تم اندر سے ہونا کے باہر سے وہ عورت تمہاری دیوانی ہو جائے گی شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ جمع لیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پوری کرنے کا نام شادی ہے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی مثال سام کسی ہے کہ چھونے میں نہائیت نرم ہے مگر منح میں قاتل و محلک زہر لیے ہوئے ہیں شور کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوتا اکثر اوقات ایک مرغی انڈا دینے پہ اتنا شور مچاتی ہے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہو جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہوتا ہویا وہ اپنی اصلیت سے نواقف اور خاتمہ کے اندیشہ سے بے خوف ہے دنیا کی مثال کھارے پانی کسی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ کے پاس اتنی بڑھتی جائے گی بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہوا سے مشورہ مت دو نہ تمہاری تریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی ایسے علاقہ میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے تم خواہ مسجد میں ہو یا اخیار کی محفل میں اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ ڈلی کا ثبوت نہ دو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گئے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی